بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیویڈو کا ساتھ حاضر آپ گوٹ اس کے لئے پر نظر آ رہی ہے ڈائریکٹر آف ہائر ایڈیوکیشن بشاور میں مندر جزیل حالی اسامی آجو کیا اور زم شدہ اصلاح کیلئے بھی ہے اور اس کے لئے جو اپڈائی کرنے کا طریقہ کار گیا ہے اور ایج روکارمنٹ کیا ہے اور کالیفیکیشن کیا ہے اور سیٹ کتنی ہے اور کون سے پوسٹ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکپنے کرنا ہے ان تک دیکھنے اگر میرے ہی سینل پہ نہیں تو سب سے پہلے میرے ہی سینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پہ لازم کلک کیجئے تا کس طرح کی نینی اپ ڈیٹ آپ کو بلا تاہیر پانچ تیرہ بروقت اپلائی کرتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر جو ہے یہ جونئر کلرک ہے کل اسامی ستتر پوسٹ ہے اور حواتین کوٹہ جو ہے دس سیٹ ہے اور آقلیت کوٹہ پانچ سیٹ ہے اور معذور کوٹہ جو ہے دو سیٹ ہے زون ون کیلئے جو ہے چودہ سیٹ ہے اور زون ٹو کے لیے جو تیرہ سیٹ زون تری کیلئے تیرہ اور زون فور کیلئے دس اور زون فائف کیلئے دس سیٹ ہے اس کیلئے اہلیت جو ہے کسی بھی منظور شدہ تعلیم بارڈ سے کم از کم سیکنڈ سکول ایف ای فی سی یا ٹائپنگ سپیڈ تیسس الفاظ پر منٹ اور اس کیلئے کوالیفیکیشن جو ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے اس طرح لیب آسیسٹن مردانہ جو ہے کل اسامی اسی ہے کسی بھی منظور شدہ تعلیم بارڈ سے ایف ای فی سی کم از کم سیکنڈ ڈیویجن اور ایج روکائرمنٹ جو ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے اور اسی سیٹ ہے اکلیت کوٹہ پانچ ہے معذور کوٹہ دو ہے زون ون کیلئے سولہ ہے زون ٹو کیلئے سولہ زون تری کیلئے بھی سولہ زون فور تیرہ زون فائف بارہ اس طرح لیب آسسٹن زنانہ جو ہے فیمل کے لئے جو ہے کلہ سامی پچان میں ہے اکلیت کوٹہ پانچ ہے معذور کوٹہ دو ہے زون ون کیلئے بیس ہے اور زون ٹو کیلئے انیس اور زون تری کیلئے انیس اور زون فور کیلئے پندرہ اور زون فائف کیلئے بھی پندرہ ہے تعلیم بورڈ سے ایف ایف ایسی کم از کم سیکنڈ ڈیویجن اور عمر کی حج اٹھارہ سے تیس سال ہے اس طرح حسن وارڈن کل اصامی بارہ ہے ایکلیت کورٹہ دو ہے مازور کورٹہ ایک ہے زون ون کے لیے دو زون ٹو کیلیے بھی دو سیٹھ ہے اور اس کے لیے کولیفیکیشن جو ہے بی ایسی کم از کم سیکنڈ ڈیویجن یا مسائلی تعلیم اور ایج روکارمنٹ جو ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے پیش امام جو ہے کل اسامی ساتھ ہے زون ون دو زون ٹو دو اور زون تری ون زون فور ون اور زون فائف ون درست نظامی فاضل عربی نیز کاری حضرات کو ترجیح دی جائے گی اٹھارہ سے تیس سال لیبریریک لرگ مردانہ کل اسامی چھے ہے زون ون دو زون ٹو ون زون تری ون اور زون فور ون اور زون فائف ون کسی بھی منظور شدت شدت علم بورڈ سے کمس کم سیکنڈ ڈیویجن ایف اے ایف ایسی یا مسائی تعلیم اور ایج رکارمنٹ جو ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے لیبریریک لرگ جو ہے زنانہ کل اسامی چار ہے زون ون ون زون ٹو ون زون تری ون زون فور ون کسی بھی منظور شدت علم بورڈ سے کمس کم سیکنڈ ڈیویجن ایف ایف ایسی یا مسائی تعلیم اور ایج رکارمنٹ جو ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے اور اس کے لئے آپ کو ایٹا امیدواروں کیلئے ایٹا سکریننگ ٹیسٹ میں 50% نمبر حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کا جو انلائن اپ لائی ایٹا آپ گھر بیٹے ہیں موبائل سے بھی اپ لائی کر سکتے ہیں یا کسی نیٹ کے فیسے بھی اپ لائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو مطلوبہ رقم جو فیس لیا جاتا ہے وہ اپنی موبائل سے بھی جمع کروا سکتے ہیں اور یو بیل بینک سے بھی جمع کروا سکتے ہیں ایزی پیسہ سے بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے جو ویب سائٹ پندرہ گیارہ دوزر بائی سے اپلائی سٹارٹ ہے اور انلائن اپلائی جو ہے تیس گیارہ دوزر بائیس تک ہے آپ ایٹا پہ جائیں گے ایٹا کے نیو اگر آپ نیو ہے نیو پروفائل بنائیں گے پھر اپلائی پہ کلک کریں گے اور ہائر ایڈیوکیشن آپ وہاں سے اپلائی کریں گے اگر پہلے سے پروفائل بنا ہوا ہے تو اپلائی اپنے پروفائل میں این ہو جائے اور اپلائی پہ کلک کریں گے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا اور مطلوب علاقم کنسیومر نمبر آپ ایزی پیسہ یا مووی کیش یا جیس کیش کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں یا یو بیل اس کو مطلوب علاقم جو فیس بینک چلان ہو اس کو پرنٹ کر کے بینک میں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں تیس تاریک تک اپلائی ابھی بھی کر سکتے ہیں اور تیس تاریک کسی بھی ٹائم آپ جمع کروا سکتے ہیں تو یہ معلومات ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ سے رجعب کیوڈیو کو ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ